موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ علی بذکر اللہ تطمئن القلوب محترم حضرات سورہ رعاد کی آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ جل شانہو فرماتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں ان کا دل اللہ کے ذکر کی وجہ سے مطمئن ہوتا ہے اور معلوم ہونا چاہیے کہ یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دل کو اتمنان پہنچتا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ وضو فرماتے اور دو رکعات نماز عدا کیا کرتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اسے ہمیں اور آپ کو پنانی چاہیے کہ کوئی بھی ذکر اللہ تبارک و تعالی کی ہونی چاہیے نماز کے ذریعہ ہو یا یوں ہی لا حول ولا قوت الا باللہ اور دیگر ذکر اور بالخصوص قرآن کریم کا سہارا لیں اور اپنے دل کو اتمنان پہنچائیں آج انسان بہت پریشان ہیں بہت سارے معاملات سے گھرے ہیں کئی وجوہات ہیں شیطانی وسوسات ہیں عام طور پر جب کسی مسئلے میں وہ گھر جاتا ہے تو وہ گھبرا اٹھتا ہے پریشان ہو جاتا ہے لیکن جب انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو تقدیر میں ہے وہ تقدیر میں ہونا ہی ہے اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کر رکھا ہے اس کے فیصلے میں ہم کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتے ہیں تو یہ اہل ایمان جب اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو پریشانی جو سامنے میں لاحق ہوا ہوتا ہے اور اس سے گھبراہت لاحق ہی ہوتی ہے تو اللہ کے ذکر کے وجہ سے چھٹ جاتا ہے اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے یہاں تک کہ جو دل صحیح اور سالم دل نہیں ہے جس کے اوپر زنگ لگ چکے ہیں ہاں وہ دل ضرور ایسا ہے کہ ان کے دل کو ہلکا پن نہیں محسوس ہوگا اللہ کے ذکروں کی وجہ سے اور اسی سلسلے میں ایک حدیث وہ ایسے سندن ضعیف ہے لیکن مشکات المصابیح کی صفحہ نمبر اکیس زیرو نائن میں یعنی دوہزار ایک سو نو میں یہ ذکر ہے کہ انہا ذہ القلوب تصدعو کما یسدعو الحدید اذا اصابہ الما کہ بے شک اس دل پر زنگ لگتی ہے جس طریقے سے لوہے کو پانی لگنے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے لگ جاتا ہے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس کی صفائی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الموت و تلاوت القرآن کے موت کو یاد کیا جائے اور قرآن کریم کی تلاوت کیا جائے تو یہاں ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں میرے بھائیوں کہ قرآن کریم میں خود اللہ تعالی نے فرمایا اور تمام عامال صالحہ جس سے اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تحمید ہو وہ ذکر ہے اور قرآن کریم سرابہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور وہ حمد ہے اللہ رب العالمین کی تعریف ہے تو اس قرآن کریم کو انسان اس طریقے سے تلاوت کرے کہ ان کے دل کو اتمنان پہنچے اس طریقے سے کہنے کا مطبع یہ ہے کہ ایمان کامل لائے کیونکہ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کیا یہ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر طالب پڑے ہیں گویا کہ جن کے دلوں پر اثر نہیں کرتا ہے یہ قرآن تو ایسے ہے کہ جیسے کہ اس کے دل پر طالب پڑ چکے ہیں بند ہیں دل کے کمرے بند ہیں ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا حبل اللہ المبدود بین السماء والارض یہ اللہ رب العالمین کی رسی ہے جو آسمان و زمین سے تک پھیلی ویا آسمان و زمین تک لٹک رہی ہے یہ اللہ رب العالمین کی کتاب کی یہ خوبی ہے اور جن لوگوں کو اللہ رب العالمین کے ذکر اور قرآن کی تلاوت سے اتمنان اور سکون نہیں ملتا تو گویا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے پانچ نمبر کے آیت میں دیا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جن کو اللہ رب العالمین نے تورات پر عمل کرنے کو کہا ثم لم يحملوها پھر انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا کہ مثال الحمار تو ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے یحملو اصفارہ جو کتابوں کے بوجھ کو اٹھائے ہوا ہے یا گٹھری کو اٹھائے ہوا ہے ایک گدھا کہ آپ اس پر لوہ پتھر کے گٹھری کو ڈال دیں یا کتاب کو باندھ کر کے ان پر ڈال دیں ان کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ ہمارے اوپر کیا رکھا ہوا ہے علمی کتاب رکھی ہوئی ہے یا کوئی چیز ہے بس وہ یہ محسوس کرے گا کہ ایک بوجھ ہے ایسے ہی وہ لوگ جن کو اللہ تعالی نے آسمان سے اپنی شریعت اور قانون اور مبارک کلام عطا کیا جو اتمنان قلب کے لیے ہے جو فیصل ہے جو ان کے تمام معاملات کے حل کا سبب ہے ہدایت کی کتاب ہے نور ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ان کو گدھے کی طرح ہیں جانور ہیں اور ان کو اوپر گویا کہ ایک بوجھ ہے آج سارے لوگ قرآن کریم کے دعوے دار ہیں اس پر عمل کرنے کے ایمان رکھنے کے لیکن طاقوں میں رکھنے تک چومنے تک سینے تک لگانے تک دیکھنے تک قسم کھانے تک قرآن اٹھائیے اور قسم کھائیے وغیرہ وغیرہ کتنی شرم کی بات ہے کیا یہ قرآن اس لئے اتارا گیا ہے قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے کسرس سے تلاوت کرنے کے لئے کہا گیا یہ قرآن اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے پڑھنے کے لئے تاکہ ہم پڑھ کر کے جہاں اپنے معاملات اور مسائل کو حل کریں وہی پر اپنے دل کو بھی مطمئن کریں اس لئے بھی یہ قرآن کریم اتارا گیا ہے تو میرے بھائیو وہ حدیث جسے حضرت علی بن طالب رضا اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں بہت ہی ماناخیز حدیث ہے جسے ترمیزی اور دارمی کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہتے ہوئے سنا اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگو سنو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا الا انہا ستکون فتنت کہ ایک دن ایک فتنہ اُبھرنے والا ہے ایک فتنہ اُبھرنے والا ہے فَقُلْتُ مَلْ مَخْرَجُ مِنْحَا یا رسول اللہ تو میں نے کہا کہ اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے یعنی کوئی امرجنسی لہائک ہو آپ کسی بلڈنگ میں ہیں کہیں پر ہو تو کوئی مخرج کوئی راستہ نکلنے کی جگہ دیکھتے ہیں کہ جلدی سے نکل جائیں جان بچ جائے حضرت علیہ وسلم نے یہی پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے اگر ہم اور آپ ہوتے تو شاید پوچھتے کیوں کس لیے کیسا فتنہ ہوگا کب آئے گا وغیر وغیر لیکن وہ عمل کے شاید آئی تھے عمل کرنے والے تھے اس لئے انہوں نے یہ نہیں پوچھا کیوں کیسے فوراں پوچھا ملمخرج یعنی اس کا راستہ کیا ہے کیا کرنا پڑے گا ہم کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب ہے یعنی اللہ کی کتاب ہے جو آپ کو نکالے گی اس فتنے سے فیہی نبعو ما قبلکم اس کے اندر تم سے پہلے کے قوم کی خبر ہے قوم عاد سمود اور نوح وغیرہ لوگوں کی وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ اور تمہارے بعد کے جو خبریں ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں بس اس کو ڈھونٹ کر نکالنے کی ضرورت ہے ظاہری طور پر بہتوں کو پتا چلتا ہے نہیں بھی چلتا ہے لیکن اس کے اندر خبر ہے وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ اور تمہارے درمیان جو معاملات چھڑتے ہیں جو جھگڑے اور جو پریشانیاں ان تمام کا فیصلہ اس میں موجود ہے وَحُوَ الْفَسْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلُ اور وہی حق ہے یہی حقیقی کتاب ہے اور یہ کوئی مزاق ایسے ویسے کتاب نہیں ہے مزاق نہیں ہے مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارِنْ قَسَمَهُ اللَّهِ جو کوئی جببار اپنی سرکشی کی وجہ سے اس قرآن کریم کو چھوڑ دے گا اللہ رب العالمین اس کو پیس کر رکھ دے گا قَسَمَهُ اللَّهِ 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 اسے توڑ کر رکھ دے گا وَمَنِ بِتَغَلْ هُدَا فِي غَيْرِهِ عَدَلَّهُ اللَّهِ اور جس کسی نے اس کے سوا میں اپنی ہدایت کو تلاشا اللہ رب العالمین تو اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَطِينَ اور یہ اللہ رب العالمین کی مضبوط رسی ہے یہ رسی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہتے ہیں اور صحابہ اکرام کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھے مسکرہ اٹھے اور خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا کہ کیا تم لوگ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَطَرَفُهُ بِعَدِ اللَّهِ کہ خوش ہو جاؤ بے شک یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کا ایک حصہ ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وَطَرَفُهُ بِعَدِيكُمْ اور دوسرا حصہ تمہارے ہاتھ میں ہے فَاسْتَمْسِقُوا بِهِ تو اس کو مضبوطی سے تھام لو فَإِنَّكُمْ لَنْ تَدِلُّوا وَلَنْ تَحْلِكُوا بَعْدَهُ عَبَدَا اگر تم اس کو صحیح سے تھام لیے تو اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے ابن حبان نے صحیح سنت کے ساتھ اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے تو معزز سامین اکرام فرآگ اللہ رب العلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمُ اور یہ قرآن کریم نصیحت ہے حکمت سے بھری ہوئی نصیحت ہے وَهُوَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ اور یہ سیدھی راہ کی طرف دعوت دینے والی کتاب ہے وَالَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَحْوَى یہی وہ کتاب ہے جس کی ویسے دل اور خواہشات پر کوئی زیغ نہیں آتا کوئی کجی نہیں آتی کوئی قدورت اس پر نہیں چھاتی یعنی جتنا بھی پڑھو یہ قرآن تمام بیماریوں کو دور کر کے رہتی ہے ایسا نہیں کہ اس کی ویسے پریشانیاں الٹے چڑھ جائے یا بیماری آ جائے وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةِ اور یہ وہ کتاب ہے جس کی ویسے زبانیں ملتبس نہیں ہوتی یعنی اس کی حفاظت بھی اللہ رب العالمین نے کر رکھی یہ زبان جتنا بھی اس کو توڑ مور کا پڑھنا چاہے گی لیکن اس کو پڑھ نہیں سکتے ہیں بلکہ بالکل درستگی کی طرف ان کو آنا پڑے گا وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءِ یہ کتنی کام کی بات کہ علماء اس سے بالکل آسودہ نہیں ہوتے ہیں یعنی جتنا بھی علماء اس کو پڑھتے ہیں تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں مسائل عقص کرتے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں کہتے ہیں کہ بس ہو گیا مجھے اس میں کچھ نہیں ملنا جتنا نکالنا تھا میں نے نکال لیا ہرگز نہیں ان کو آسودگی آسودگی نہیں ہوتی وَلَا يَخْلَقُ عَلَىٰ كَسْرَتِ الرَّدٍ اور بہت زیادہ تلاوت کی ویسے اس کے اوپر کوئی پرانا پن نہیں آتا یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جتنا بھی پڑھئے اس میں کبھی باسی پن کا حساس نہیں ہوگا کہ میں نے بہت پڑھ لیا پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے دل کو اور جلا ملے گا اور خوشنمائی اور خوشکن انداز میں آپ کو تلاوت کرنے کا من کرے گا اس کے اندر اور غرق ہونے کا من کرے گا بلکہ آپ دو چار صفحہ پڑھیں گے تو اتنا دل لگے گا کہ جی چاہے گا کہ پورا کا پران قرآن ختم کر ڈالیں لیکن یہ ہے کہ انسان تھک جاتا ہے یہ میں نے خود الحمدللہ آزمایا ہے کہ جب آپ قرآن صحیح سے پڑھیں غور سے تو آپ کو قرآن چھوڑنے کا من نہیں کرے گا وَلَا تَنْقَضِ عَجَائِبُهُ اور اس کے گوھر یہ وہ جوہر ہیں جس کے جوہر کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں اس کے اندر گوتے لگاؤ اور اس کے ہیرے کو نکالتے جاؤ نکالتے جاؤ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں یہ وہ بحرِ زخار ہیں قرآن کریم گوھروں اور جوہروں سے بھرا ہوا موٹیوں سے بھرا ہوا کہ اس کے موٹی کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں اس موٹی کے طرح کی کسی سمندر کے اندر اللہ رب العالمین نے موٹی کا کان پیدا کر دیا ہو موٹی نکالنے والے نکال لیتے ہیں کبھی نہیں کبھی اس کو ختم ہونا پڑتا ہے لیکن یہ قرآن کریم وہ جوہر ہے کہ اس کی جوہر کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے یہی وہ قرآن ہے جس کو جنوں کی جماعت نے جب سوقِ اقعاز پہ سنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے اس قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تو یہ کہے بغیر نہیں رہ سکا اور یہ کہہ اٹھا کہ ہم نے بے شک بہت ہی عجیب و غریب اور بہت ہی عمدہ کلام سنا ہے اور جو ہدایت کی طرف سیدھے راہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کریں گے ایک بار سنا تھا اور اپنے قوم کی طرف جا کر کے یہ آواز لگانے لگا کہ عجیبو اے ہماری قوم کے لوگ اس دعائی کی طرف جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور یہ قرآن آسمان سے جو اتر رہا ہے یہ حق ہے اب ہم ایمان لیا ہے تمہیں بھی ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور ان کی پکار کو قبول کرو معزد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن سننے کے بعد فوراں دوسروں تک پہنچانا چاہیے اور اس کے بعد جو چار باتیں ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں جس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لم نے من قال بھی صدق جس نے اس بات کے ذریعے اس کے ذریعے سے بات کیا اس نے سچ کیا سچ کہا یعنی جو اس کا حوالہ دے کر کہ کوئی بات کرتا ہے تو سمجھئے کہ وہ سچا ہے ومن عمل بھی عجر اور جس نے اس پر عمل کیا اس کو عجر دیا جائے گا ومن حکم بھی عدل اور جس کسی نے اس کے ذریعے فیصلہ کیا تو اس نے بالکل انصاف کیا اور یہ آخری بات جس کی ضرورت ہے اللہ ہمیں روح آپ کو توفیق عطا فرمائیں ومن دعا علیہ حدیہ الہ سرات مستقیم اور جس کسی نے بھی اس کی طرف دعوت دی اس کی طرف پکارا تو وہ سیدھے راہ کی ہدایت دے دیا گیا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی کو آپ اس قرآن کریم کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ آدمی ہدایت یافتہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اللہ جانتا ہے آپ جس سے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں اللہ جس سے چاہے گا ہدایت دے گا لیکن وہ شخص جو پکار رہا ہے دعوت دے رہا ہے یہ تو متیقن ہیں کہ اس کو اللہ رب العالمین ہدایت سے نوازے گا بتائیے بھلا اس سے بڑی بات اور کچھ ہو سکتی ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی چیز کی طرف دعوت دی جائے اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اہل قرآن بنا ہے آمین وصل اللہ علیہ نبیانا محمد والسلام علیکم وحمد اللہ